جب مجھے کہا گیا کہ نماز پڑھو تو میری باپ نے کہا پڑھو تو میں نے کہا مجھے اس کا مطلب نہیں پتا تو انہوں نے کہا نہیں پڑھو میرے باپ نے کہا مطلب سمجھو اس کا اسی مطلب کو سمجھانے کے لیے تو علماء بیٹھیں ہیں آپ کے پاس نہیں علماء بیٹھیں میرا ایکسپریمنٹ میری زندگی ہے میری بات سنید میری بات سنید آپ کی پوسٹ ہے گائیڈ کرنا لوگوں کو لیکن ایک اوپر والے نے آپ کو زندگی دی ہے اس سے آپ خود تجربہ کرتے ہو مجھے کوئی بیٹھ نہیں جائی ہے اوپر والا اور میرے بیچ کا رشتہ میرا پرسنل ہے میں جانوں گا اس کو اور یہ ہمارے جس سارے ریلیجن کھلے ہوئے ہیں میں سب کے تھوڑ جانوں گا کون لوگ ہیں کون لوگ ہیں کون لوگ ہیں جو ان کو بتا رہے ہیں کہ تم یہ ایسے بم باندھو اور ان کو اڑا دو تو آپ جنت پہنچیں کون لوگ ہیں وہ چند لوگ ہیں جان لوگ لگا defining بگناہ کر اس سے ماں ہرے ہیں استفird region پوری دنیا میں اور ایسا خراب کرنے والے ہیں میں اگر مسلمان ہوں میں کسی کے پاوروس میں جاتا ہوںою تو میں چاہتا ہوں میرے بھائی بات تو سن لو آپ کچھ لوگوں کو بیگران موسیقی لی بلاتے ہیں سنتو لیجی آپ آپ سنتو لیجیے اگر 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 ایک لوگ ملکے جو ہے ایک ریجن کو بدنام کر رہے ہیں تو اگر آپ کو سمجھ ہے تو آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے نہیں کریں گے ہمیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ہمارا مذہب تو نفرت کرنا نہیں سکھاتا ہے وہ کیا جا رہا ہے بہت کھل کے کیا جا رہا ہے لیکن سننے والوں کے تان بھی کھلے ہوئے ہونے چاہیے اگر ڈیلیبریٹلی کوئی سو جائے تو آپ اسے جگا نہیں سکتے ہیں جگانے کی کوشش کریں گے لیکن پہلے تو آدمی خود خود جاگے گا اگر آدمی خود ہی نہیں جاگا تو دوسروں کیسے جگاے گا کیا ہے کہ وہ ایک کوئی بھی آیت جو ہے اس کے الگ الگ انٹرپیٹیشن ہے میں آپ کو ایسا انٹرپیٹیشن مدھاؤں گا جو کہ بالکل ہی سنکین ہے جو بالکل نیرو ہے ایک اس کا بہت کھلا ہوا انٹرپیٹیشن ہے جو کہ ہارمونیوس ہے جو کہ پوری ہیومینٹی کے لیے ہے وہ صرف ایک مذہب کے لیے نہیں ہے وہ پوری ہیومینٹی کے لیے ہے میں اس اسلام کو میں نے سمجھایا میرے میرے نیت مجھے پتا ہے میرے نیت مجھے پتا ہے ایک چیز کو کلیتی بھی تک آپ کی یارنٹی مجھے پتا ہے کوئی ایک آدمی آتا ہے وہ قرآن شریف کی آیت کا متلب بتاتا ہے دوسرا آدمی دوسرا مطلب بھی بتا سکتا ہے تیسرا آدمی تیسرے ہی بتا سکتا ہے ٹرانسلیشن کی میں آپ کو ایکزامپل لے دوں کہ ایک ہی چیز کو کتنی الگ الگ طریقہ سے انٹرپیٹ کر دیا جاتا ہے اور اس سے لوگوں کو بلغلائی جاتا ہے اس سے لوگوں کو غلط راستے پر ڈالا جاتا ہے لیکن آپ تو سمجھدار ہیں اکل سلیم اللہ نے آپ کو دیا ہے ہر ایک انسان اکل سلیم وہ ہے جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے آپ اس کو سامنے لے کر بیٹھ جائیں کہ یہ ہماری لئے غلط ہے یا صحیح ہے قرآن و حدیث کے ساتھ لیکن قرآن و حدیث کے ساتھ اسے ہٹ کے نہیں ایک سب سے بڑی بات میں کہنا چاہتا ہوں جو مجھے لگتا ہے میں نے زندگی میں سمجھا ہے میں کچھ دن پہلے تک کچھ سالوں تک میں کہتا تھا اپنے بچے کو میں نے وہ شبت کو استعمال کرنا بند کر دیا اپنی زندگی میں کیونکہ جہاں میں کہتا ہوں میں اہنکار کو بیچ میں لارہا ہوں میں غرور کو بیچ میں لارہا ہوں بلکل میں کبھی بھی مطلب اسی لیے اس لفظ کو میں نے اپنی ایڈکشنری سے نکال دیا ہے میں اپنے بچے کو وہ لفظ کا بار بار اس کو کہنا نہیں چاہتا نہیں اس کو ایسوسیٹ کروانا چاہتا ہوں غرور تکبر کسی بھی چیز پہ وہ ٹھیک نہیں ہے وہ غلط راستے پہ ہی لے کے جائے گا وہ یہ بول رہا ہے کہ جس پہ میں غرور کر رہا ہوں وہ بڑی ہے باقی طب چھوٹا ہے مجھے نہیں سکھا ہے میرے اسلام نے مجھے نہیں سکھا ہے غرور کرنا اگر کل عرفان بھائی کہنے لگیں کہ مجھے شراب پینا میرے لیے ضروری ہے اور شراب کو عرام نہیں ہونا چاہیے تو کیا دوستوں نے ساری دنیا برے تو میں اسلام کا سہارہ تھوڑی لوں گا اس کے لیے آپ جواب دیں تسلیم بھائی میں اسلام کا سہارہ تھوڑی لوں گا وہ میں اونس اپنے پر لوں گا اگر مجھے کسی سے بدلہ لینا ہے تو وہ میں اسلام کو بھیج میں نہیں لاؤں گا اگر آپ مانتے ہیں تو آپ کو اسلام کو باننا پڑے گا اس کے لیے میں اسلام کو بھیج میں نہیں لاؤں گا لیے آپ کو اسلام کو بھیج میں کرنے اگر آپ کا مجھے کسی سے انہوں گا اب اسلام کو بھیج میں آیے آپ کو ادام کرنے میں س Samifam کہ آپ کو حقیقت ہے میں تو میرے لیے میں اسلام سمچ ہے میں مسلم ہوں وہ تو آپ ڈسائیڈ کر سکتے ہیں کہ میں مسلم ہوں کے نہیں ہوں میں پیدا ہوا تھا اس فیملی میں اور جتنا میں سمجھ میں نہیں اجولی ایسے آپ تو پورا لوگ بتا رہے ہیں کہ میرے پر پتا 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 ہوا کیا кино کیا کیا arriba میں سمچھے ہوں تو اگر کوئی کانسیوم کر رہا ہے اسلام اسلام doisٹوں جائے تھے کیسے کیسے ہو گا پھلایا وہ اسلامی نشن مانے گا تب کہا پھلایا وہ پھلایا ہے ہاں تو میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں گا کہ آپ کے لئے لکھتے ہیں نا ریکارڈ میں لکھتے ہیں نا کاجی صاحب آتے ہیں تو یہ جب آپ جدہ ہو رہے ہیں تب وہ کیوں نہ ہو تب ریٹن کیوں نہ ہو یہ کومن سنس کی بات ہے قربانی کرتے وقت آپ کا دل دکھتا ہے آپ کا سبمیشن کا ایک سنس ہوتا ہے آپ سبمیٹ کرتے ہو to almighty اگر وہ سنس جاگ نہیں رہا ہے تو کیا قربانی کرنا سے آپ کی سول پہ کوئی فرق پڑے گا میں یہ پوچھ رہا ہوں سوال کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر ریلیجن میں جو بھی ریچول ہیں اس کے پیچھے بڑا پرپس ہے اس کے پیچھے آدمی کی انسان کی سول کی پولش کرنے کے لیے ہے تاکہ آپ دوبارہ اس چیز کو سمجھ سکیں اور وہاں تک جا سکیں اور اپنی آتما کو جگہ سکیں ریلیجن جو ہے لیبریٹ کرنے کے لیے آیا ہے انسان کو لیبریٹ کرنے کے لیے آیا ہے اس کی آتما کو سمجھنا ہی اپنے آپ میں اس تک پہنچنا ہی پوری زندگی لگ جاتی ہے ہم صرف جب ریچول میں بند کے رہ جاتے ہیں تو اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اصلی پرپس کو جانو اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرو یہ ہے کہ اس کا دیک اور اس بینا ہے اس کی انید پر آپ کو میری زندگی ہے اچھا تھا میری زندگی ہے اور اس کو تیس کرنے کی لیے میں ب células چینہ پہ puts اور اس کا کچکات ہے ڈائب ہے ایک足ی حاصل ہے اور حضر کیا ہے۔ تمہارے والا تک آپ پر کرتے ہیں۔ مجھے تو کر رہا ہے۔ میں سقر کرتے ہیں۔ میں سقر کرتے ہیں۔ اور اس کو احساس ہو۔ تو آپ کے ح weakest کے حال کانون شریعت کرتے ہیں۔ اگر اس زندگی کو ہم گزارتے ہیں تو زیادہ ترحیفاً کہنا ہے، آپ نے یقین بہت اچھی طریقے سے دنیا کو سمجھایا ہے۔ اور میں تھوڑا سا جملہ کہنا چاہوں گا۔ چھوٹا سا سینٹنس اللہ اس کے رسول کی کلام سے کہ یقینا آپ نے آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ڈیریکٹ لی ہے میرے پیغمبر نے کہہ دیا ہے تمہارا رب تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے لیکن اسی رب نے ہمارے سامنے قانون دیا جو رسول اللہ نے بتایا ہے اس کو سمجھنے کے لیے مجھے کوئی چاہیے نہیں بھی قرآن چاہیے نا یقینا اسلام کسی کو غرور نہیں سکھاتا ہے یہاں پر صرف ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی جینے کا سلیقہ آپ کے پاس اللہ نے یقینا دے دیا ہے ساہر ایک انسان کو سوپ دیا ہے وہ بس یہ ہے کہ ہمیں زندگی جینے کی ایک کتاب دی ہے ہم اس کتاب کے روح سے چلیں ہمیں کسی کے ساری کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کو آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور آپ نے دنیا کے سامنے آج واضح بھی کر دیا ہے کہ ہمارا انٹینشن یہ نہیں تھا کہ قربانی نہ کرو لیکن آپ کے جو لاسٹ گول تھے اس دن جو انٹرویو کے اندر میں کہ صرف دو بقرہ لاکھ کے قربانی کر دینے سے قربانی نہیں ہوگی یہ جملے تھے آپ چاہیں تو سن سکتے ہیں میرے پاس ہے ایک ایسا جانور جس کو آپ نے سال بر پالا اور صرف قربانی کی وہ یہ کہہ رہے تھے وہ ٹھیک ہے کیا وہ طریقہ ٹھیک ہے قربانی لاکھے وہ طریقہ ٹھیک ہے بلکل کر سکتے ہیں انہیں کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہیے نہیں طریقہ جو آپ نے کہا ایک سکتے ہیں اس سے سواب ملے گا مجھے پتہ ہی سواب ملے گا اگر آپ بدار سے لے کے گئے علاقے خرید کے لائے آپ نے قربانی کر دی بلکل قربانی کے دن قربانی کے دن سواب ملے گا بلکل ملے گا میں سمجھنا چاہوں گا سمجھنا چاہوں گا میں اس کو تھوڑے سے واضح لے سمجھنا چاہوں گا بہت سواب سترا قرآنی کو قدس پر دیا اگر آپ نے کبھنے کا اور سوڑے سے دو اسپیکٹس ایک ہے ایک ہے لوگوں کو پیپلوں کو ریلے میرے مجھے 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 پیپلوں کو مجھے 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 جاہاں مسجد پتہ نہیں کیوں لوگوں نے اس کا غلط مطلب نکالا لیکن میں اپنی بات روکوں گا نہیں میں ضرور ایسا پلیٹ فارم دھونوں گا جہاں کے بات ڈسکشن کیا جا سکتا ہے میں تو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہوں گا ان کے ساتھ بیٹھنا چاہوں گا اور میں اس میں مجھے کسی طرح کا کوئی میں بیک فٹ پر نہیں ہوں لیکن میں اب اتنا کیئر فل رہوں گا کہ میری بات میں یہ ضرور دیکھوں گا کہ میری بات کو غلط طریقہ سے تو نہیں استعمال کیا جارہا یہی تک غلط پہنچ گی میری بات وہ جو بیٹھے ہیں بھائی صاحب ان کا نام کیا ہے تسلیم رحمان یہ بیک گراؤنڈ موسک ہے بھائی صاحب ان کا ان تک یہ سن رہے ہیں میری بات اس کے بعد جو غلط سمجھ رہے ہیں تو یہ کمیونکیشن ایکچولی کمیونکیشن کا پرابلم یہ ہے کمیونکیشن لگتا ہے کہ ہو گیا وہ سب سوڑا ہوتا نہیں ہے